مہیلاؤں کے ستن لٹک جاتے ہیں ستنوں کا سائز بڑا ہو جاتا ہے ایک ستن چھوٹا ایک ستن بڑا ہو جاتا ہے وہ کن کارنوں کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ میں بتانے والی ہوں آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر اور یہ گلتیاں جو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں اگر مہیلائیں یہ گلتیاں آپ کر رہی ہو تو آج اسی وقت اس ویڈیو کو سننے کے بعد ان گلتیاں کو کرنا بند کر دینا کیونکہ most of جو مہیلائیں ہیں وہ یہ گلتیاں کرتی ہیں اور یہی گلتیاں ہیں جو کارن بن جاتی ہیں ستنوں سے سمبندی جو دکتیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں یا پھر ہمیں برداشت کرنے پڑتی ہیں اس کے لئے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں پہلی گلتی سے جو آپ کرتی ہیں سب سے پہلی گلتی ہوتی ہے کہ جو برا ہم پہنتے ہیں جو برا ہم خریدتے ہیں اس کو ہمیں exact size نہیں پتا ہوتا یا تو ہم بہت زیادہ tight bra پہنتے ہیں یا پھر ہم اپنے size سے loose برا پہنتے ہیں اور کچھ میں لڑکیوں یا محلاؤں کی تو یہ مطلب کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو برا ہے اس کو بالکل tight والے نوٹ پہ بند کر کے رکھتی ہے یا پھر بالکل ڈھیلے پہ صرف ان کو یہ ہے کہ ہاں میں نے برا پہن رکھے لیکن صحیح دھنگ سے اس کو استعمال نہیں کر رہی ہیں تو اس سے ہوگا کیا اب tight پہنوگے تو بھی دکت ہے loose پہنوگے تو بھی دکت ہے کیسے اگر آپ tight برا پہن جو تو ہوگا کیا اس سے کی جو blood circulation ہوتی ہے اب ایک skin ہے مطلب کی ایک skin کا بھاگ ہے وہاں پر بھی ٹھیک ہے muscles a skin ہے تو وہ جگہ کو بھی سانس لینا ہے اس جگہ کو بھی blood circulation چاہیے مطلب جو خون ہے جو رکھ چاپ ہے وہاں اچھے سے ہونا چاہیے لیکن نہیں ہو پاتا ہے صرف اس کی وجہ سے کیونکہ وہ اتنا tight بھیچ دیا ہے اپنے انگ کو تو وہ چیزیں غلط اس کی وجہ سے blood circulation رکھ رہا irritation اور دکھت ہو رہے آپ پورے دن uncomfortable feel کر رہے اس کے بعد جو نیچلا بھاگ ہوتا ہے یہاں پر وہاں پر آپ کو بلکل ایک لائن دیکھنے کو ملے گی جو یہ چیزیں ہوتی ہے strap وہ گڑ جائیں گے وہ سب کچھ دکھت کا کارن بن جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے بہت ساری بار جو skin کے infections ہوتے ہیں یہ چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے کٹ لگے fungal infection ہو گیا sweat وغیرے کٹھا ہو رہا جم رہا درد ہو رہا پورے دین irritation یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ دکھت آپ کو face کرنی پڑے گی اگر آپ بہت زیادہ tight برا پہنیں گے تو اسی لئے آپ کو اس پہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ اپنے correct size کی correct طریقے سے برا پہنیں اگر اس چیز کے بارے میں complete ویڈیو چاہیئے کہ size کیسے پہچانے کونسی برا میں پہننی چاہیئے تو آپ میں کو comment section میں لکھ کر بھیجنا بہت سارے comments جسے میرا دھان اس پہ پڑ سکے اور میں اس پہ اگلی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں next next is کہ اگر آپ loose برا پہنتی مطلب کہ آپ کا size سب کھلا پہن رہے یا پھر آپ نے بہت loose والے پہ tie بند کیا تو مطلب بس یوں یہ کہ آپ نے کوئی کپڑا لٹکا رہا رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو کپڑا ہے وہ skin کے ساتھ رگڑ کھا رہا رگڑ رہا تو friction ہو رہا اور friction ہو رہا تو skin کے اندر جو اگلی چیز آتی ہے next thing is کی جو وہاں کے area ہے جو ستنوں کے اس پاس کے area ہے وہاں پر dryness ہونے دیتی ہے مہیلائے بہت easily اب dryness کیسے ہونے دیتی ہے کہ ہم اپنے موہ کو اتنا چمکاتے ہیں ہاتھوں پہ دھان دیتے ہیں فیس پہ کیا لیئر بنائے لگائی جاتی مہیلائوں انفیکشن کا بہت ساری infectious diseases آپ کو سو سکتے بہت زیادہ sensitive وہ ایک پارٹ ہے مطلب ایسی پارٹ ہے جو ہمارے اس تنہ ہے وہ کہ ان کا اچھے سی دھیان رکھنا چاہیے لیکن ان کا دھیان نہیں رکھتے ہیں تو اب بھی سردیا بھی آرہی ہیں یہاں ہی پہ infection وغیرہ کی جو processor وہ بڑھتی ہے تو اس لئے آپ کو اپنے سنوں کو چیز سے بچانا ہے تو dryness نہیں ہونے دینی ہے اس کے بات next جو چیز آتی ہے کہ مہیلاؤں کے عادت ہوتی ہے زیادہ تر مہیلاؤں کو بہنے دیکھا ہے کہ وہ اُلٹے سوتی ہیں اور اُلٹا بلکل بھی اُن کو نہیں سونا چاہیے اب اُلٹے سونے سے کیا ہوتا ہے جو یہ نیچلی چیز ہوتی ساری دبتی ہیں اور بہت ساری چیز پر 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 پڑھتا اُلٹے سونے کا جیسے دائیجیشن وغیرہ اور ستنوں پر بھی پڑھتا ہے کیونکہ ایک آپ سوچی کہ ایک طرف دباب دے رہے ایک طرف lose ہے بہت ساری سٹیڈیز میں دیکھا گیا ہے کہ جب اس چیز پر پر اُلٹا ہو اس کے بعد جو سب سے بڑی دکت ہے وہ یہ ہے کہ جو ستن ہے وہ لٹک گئے ہیں اب لٹک بھی ہیں اور آج کل مہیلائے ہیں پر چل گیا کہ وہ سموکنگ کرتی ہیں دھومرے پان کرتی پہلے بھی تھی لیکن اب بہت زیادہ زیادہ ہو گیا یہ اور بہت زیادہ دکت رہے لیکن اور کہاں کہاں ہاں نہیں کھا رہے سب چیزیں تو انہوں نے نہیں لکھی نا جس پہ ڈائریکٹ ڈائریکٹ فیلیمز تھا وہ تو لیکن ستنوں پہ بھی ڈائریکٹ ایسا ڈالتی ہے وہ جو لٹک میکی دکت ہوتی ہے جو بہت زیادہ سموکن کرتی ہے دھوم رب پان کرتی ہے مل آئے تو اسی لیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اب اسی وقت ریپیہ کر کے بند کر دیجئے اس کے بعد جو اب میں نے بہت ریسینٹ دیکھ چیزیں چیزیں نورمل سائٹ پہ بھی اور انسٹرگرام سکرول کر جرور مل جائے آپ کو اتنی چھوٹی چھوٹی سی ٹیپ یا پھر جیسے سیلو ٹیپ نوٹ بکس پہ چپکاتے اس طرح کی ٹیپ وغیرہ آنے لگی ہے جیسے دکھتے ہیں وہ دکھے نہیں ان کو چھپانے کر اس پر ٹیپ لگ لگ لیکن اپنی یہ سوچ ہے جو اس کی ٹیپ ویپ کا استعمال کر رہے ہو اس کو پلیز یوز مت کرو بہت لمبے سمئے تک بلکل بھی مت کرو کیونکہ ایک تو اس میں chemical ہے اور دوسرا وہ ٹیپ ایک چاہئے تو وہ بھی ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بھیج نا ویڈیو کون تک دیکھنے کے آپ بہت بہت دنیو بہت دنیو ٹیوٹ